ہم نے پوری طرح اب ہم پوری پاکستان کی کا منرل میپ بنا رہے ہیں مدنیہ کا نقشہ سارے پاکستان میں کہ کدھر کدھر کیا چیزیں ہیں پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہے پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک ویہکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑھیں گی گاڑیاں لانی پڑھیں گی سب سے زیادہ موٹر سیکلز کیونکہ اس پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا پوزیٹیو سٹیپ ہے اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے ہم نے جو اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ جو اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں بکشی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں بکشی تھی ان سے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ آسان راستے لے لیے شارٹ کٹس لیے امپورٹ چیزیں کر لیں آسان تھا نا امپورٹ کر لیں اس پر پیسے بھی بن جاتے تھے لیکن جو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو ابھی خسرو نے بات کی جو راو مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس راو مٹیریل کو اس کو استعمال کریں تو سب ساری چیزیں ہی امپورٹ کرنے شروع کر دی ہیں آسان راستہ ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں جو انہوں نے ابھی بات کی بیلنس آف پیمنٹ خسرو یہ لوگوں کو سمجھات بھی دیں بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھاتی اس کی مطلب یہ کہ ڈالر زیادہ جب ملک میں آنا شروع ہوں بنسبت کے ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہوں اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا یہ جو موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک بنانے کا فیصلہ کیا اور میں اپنی ٹیم کو حماد اظر آپ کو اور آپ کو بھی خسرو بختیار کیونکہ آپ نے ہی وہ آگی جو ہماری ای وی پالسی تھی اور اس کے تحت پھر ایک پورا ایک آگے فیوچر کا پلان دے دیا آپ نے سب کو کہ آگے ڈائریکشن کیا ہے گورنمنٹ کا دیکھیں جو آج تک ملک آگے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی جو ایک کومن ملکوں نے جو انہوں نے سب نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آگے کا سوچا چائنہ کی جو اب ساری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں اب اور ہم جب وہاں گئے چائنہ میں تو ان کے دس سال بیس سال تیس سال کے پلان بنے ہوئے ہیں تو جب تک جو آپ کی پولیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن یا ایسے فیصلے کرتا ہے کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پولیسیز چینج کر دیتے ہیں ان کو وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو جو ملک کا آگے جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ ڈیولپے نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دنیا کے لیے اس طرح جی ہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے آج سوری اگلی دنیا کے لیے ایسے جی ہو کہ کل مر جانا ہے تاکہ آپ کے عمال اچھے ہوں لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جی ہو آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی آج بیٹھ کے پلاننگ کرو کہ آگے آنے والی جنریشنز کے لیے آپ کس طرح کا ملک چھوڑ کے جائیں گے ملک کو کیا مسئلے آ رہے ہیں یہ کیسے حل ہوں گے تو یہ جو ہماری کلین اور گرین پاکستان اور اس کے اندر ہی فٹن ہوتی ہے آپ کی یہ الیکٹرک ویکلز کی پولیسی یہ اسی کا حصہ ہے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کی ہوا بھی صاف رکھنے ہیں ہم نے اپنے پانی اور دریاز صاف رکھنے ہیں ہم نے اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے جس طرح ہم نے اب ٹین بلین ٹری سنامی درخت اگانے پڑیں گے ملکوں میں پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں سب سے کم ٹری کور ہے درختوں کا جو ہمارے اس ملک میں جنگلات ہیں وہ سب سے کم ہیں ہندوستان کے ہمارے سے زیادہ ہیں اور جو انگریز جنگلات چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی ہم نے کم کر دیا ان کو بھی تباہ کر دیا تو ایک تو ہم یہ درخت ہوگا رہے ہیں پھر نیشنل پارکس اپنے علاقے بچا رہے ہیں کیونکہ عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو جو ہرے علاقے ہیں وہ بچا رہے ہیں شہروں کے اندر اب ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں شہروں کے تاکہ شہروں کا ہم روک سکیں شہروں کو پھیلتے ہوئے یہ تقریباً اسلام آباد ہمارے دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا ہے اس اسلام آباد نے پچھلے بیس سالوں میں ڈیڑ گنا زیادہ بڑھ چکا ہے گرین کور کام ہو گیا کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے تو اب سے ہم نے سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں کہ یوں کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں چھے مینے تک تاکہ ہم شہروں کو پھر پلان کر سکیں کہ ان کا پانی کا سپلائی کدھر ہوگا گندگی سے ہم نے کیا کرنا ہے کیسے ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں مثلا اسلام آباد کے چشمے تھے سارا سیورج بن چکا ہے وہاں نالے بن چکے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی نے سوچا نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس پر لگانے کا ری سائیکلنگ پانی کو کیسے بچانا ہے پانی کے آگے پرابلمز ہیں اور پھر سب سے بڑی چیز پولوشن جو ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور جو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا اور پشاور یہ دونوں سٹی آف گارڈنز کہا جاتے تھے تو یہ دونوں شہروں میں جو پولوشن لیولز ہیں خاص طور پر لاہور میں وہ اب انسان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا ہے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو لاہور میں جو اس وقت پولوشن ہے گیارہ سال عصد ایک انسان کی زندگی میں کم ہو جائیں گے جو لاہور میں اس پولوشن میں رائے گا تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں دینجر لیول سے اوپر پولوشن چلی گئے کراچی میں بھی یہ حالات ہیں سمندر کے اندر سارا سیوریج جا رہا ہے تو یہ اس کے اوپر کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے تو وہ پلاننگ اب پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہے پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک ویکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑھیں گے گاڑیاں لانی پڑھیں گے سب سے زیادہ موٹر سیکلز کیونکہ اس پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا پوزیٹیف سٹیپ ہے اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے ہم نے جو اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ جو اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں بکشی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں بکشی تھی ان سے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ آسان راستے لے لیے شوٹ کٹس لیے امپورٹ چیزیں کر لیں آسان تھا نا امپورٹ کر لیں اس پر پیسے بھی بن جاتے تھے لیکن جو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو ابھی خسرو نے بات کی کہ جو راو مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس راو مٹیریل کو اس کو استعمال کریں تو سب ساری چیزیں امپورٹ کرنے شروع کر دی ہیں آسان راستہ ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں جو انہوں نے ابھی بات کی بیلنس آف پیمنٹ خسرو یہ لوگوں کو سمجھات بھی دیں بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھاتی اس کی مطلب یہ کہ ڈالر زیادہ جب ملک میں آنا شروع ہوں بنسبت کے ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہوں اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا اگر آپ کے ملک میں سے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں اور کم ملک میں آ رہے ہیں وہ غریب ہو جائے گا تو چائنہ کی جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ لیڈ تھی انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی تو ڈالرز ان کے ملک میں زیادہ آئے انہوں نے دنیا کو زیادہ مال بیچا ملک میں زیادہ ڈالرز آئے اور اس لئے دیکھتے دیکھتے چائنہ آپ ایک ایک ایکنومک جائنٹ بن گیا تو ہمارے تو کبھی کسی نے اس کے پر توجہ ہی نہیں دی ایک چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے پاکستان کی آج تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے ہیں اس سال تو ہم چھبیس رب ڈالر ہماری ایکسپورٹس ہیں سنگاپور کی کوئی تین سو رب ڈالر ایکسپورٹس ہیں انس کی پچاس لاکھ عبادی ہے کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی کہ اگر ہم نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ چیزیں باہر بیچنی پڑیں گے بنسبت کہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گے تو ہمارا یہ بس اب جو اگلا اب ہمارا یہ جو ترقی کا راستہ ہے اس میں اب ہم نے جو آپ کی موٹر سائیکل کے اندر جتنے بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے پارٹس پاکستان میں ہوں ہمارے پاس سب کچھ ہے یہاں ہم نے پوری طرح اب ہم پوری پاکستان کی کا منرل میپ بنا رہے ہیں مدنیات کا نقشہ سارے پاکستان میں کہ کدھر کدھر کیا چیزیں ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو یہ پوری طرح پتا چلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا امیر ملک ہے اس میں کسی چیز کی کبھی نہیں ہے ہمیں امپورٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز امپورٹ کر لیتے ہیں شوٹ کٹ ہے نا ہر چیز امپورٹ کر لو تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے جو امپورٹس ہیں لیکن ملک کے لیے تو وہ نقصہ نہیں کیونکہ آپ کے ڈالرز زیادہ باہر جا رہے ہیں جب زیادہ باہر یہ بھی میں سمجھا دوں جب آپ کے زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم اندر آتے ہیں ملک کے تو روپیہ کے اوپر باہر آپ کے روپیہ کی قیمت گرتی ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے غربت بڑھ جاتی ہے ملک غریب ہو جاتا ہے تو ہمیں اس لیے سارے اپنا جو سوچ ہے وہ بدلنی ہے ایک نیا روڈ مائپ پاکستان کو دینا ہے جس نے آگے کا سوچنا ہے جس نے سب سے پہلے اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے یہ جو محولیات ہے ہماری انوائرمنٹ ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ جو پاکستان کو متاثر کرتی ہے پہلی دفعہ اس پیمانے پہ پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے وہ انٹرنیشنلی اکنالیجڈ ہیں مجھے اس کا بڑا فخر ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے جو لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر گلوبل وارمنگ کے جو خلاف کیمپین ہے اس کے اب دوسری یہ جو ہماری کیمپین ہے وہ یہ کہ ہم اب ابھی سے اپنی دولت کا ویلت کریشن کیسے کریں دولت میں اضافہ کیسے کریں وہ کون کون سے ہم نے اب قدم اٹھانے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ما شاء اللہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے آگے ہمیں کیا مسئلہ آئے گا ہمیں مسئلہ تب آئے گا کہ اگر ہمارے ملک میں دولرز کی کمی ہونی شروع ہو گئی کیونکہ زیادہ دولرز باہر جانے شروع ہو گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تو یہ ہمارے روکے گا ہماری گروتھ کو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا لہٰذا ابھی سے ہم وہ سب قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی نہ ہو تاکہ ملک میں ہم ہماری گروتھ ریٹ افریکٹ نہ ہو اور اس کے لیے ہر وہ چیز کرنی ہے ہم نے جو چیز ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں وہ کریں جو راو مٹریلر پاکستان میں جو آویلیبل ہے اس کو اس کو استعمال کریں اور ساری انویسپنٹ اس طرح کریں کہ پاکستان سے ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں انڈسٹری بھی انویسپنٹ بھی جو باہر سے پاکستان میں آئے اس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان سے باہر کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتی ہیں وہ اور یہ ہمارا دوسرا ہے اور انشاءاللہ مجھے جو تیسری چیز بڑا اس ملک کے لوگوں کے پر پورا اعتماد ہے کہ جب بھی اس ملک کے لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے جب بھی ہم نے مشکل وقت آیا زلزلہ آیا ہمارا فلڈز جب آئے دوہزار دس کے تو جب بھی لوگوں کو اس ملک کے ٹیسٹ کیا ہے کہ تو لوگ ہمیشہ ہمارے لوگ ان میں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں جنروسٹری ہے اگر آج ٹیکس نہیں دے رہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس ہی طرح استعمال ہوگا ان کو اب اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیکس ان کے لئے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں فضول خرچی کم کر رہے ہیں یہ جو پروٹوکال کے اوپر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے سے شروع کر رہے ہیں اپنی مثال سے وہ پروٹوکال کے پیسے ہم پورا بچا رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکٹیریٹ صرف تین سال میں ایک سو آٹھ کروڑ روپیہ ایک سو آٹھ کروڑ روپیہ ہم نے ان دو ہاؤسز کا کم کیا ہے اور جو باہر کی ٹریول ہیں اس سے پیسہ بچا رہے ہیں صرف اپنے ٹیکس پیر کو یہ بتانے کے لئے کہ آپ کے ٹیکس کی ہم قدر کرتے ہیں ہم آپ کا ٹیکس آپ کے اوپر خرچ کریں گے بنسبت اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے تو جیسے جیسے ان کا یہ اعتماد بحال ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا یہ جو ہمارے ذہن میں ایک غلامی آئی ہوئی ہے کہ جب تک ایڈ نہیں آتی باہر سے امداد نہیں آتی یا کرزے نہیں آتے ملک نہیں چلے گا ملک کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو پہلی چیز پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے لے کے آئے کتنی جی امداد ملی کامیاب دورہ کامیاب دورہ کیا ہوگیا کہ پیسے لے کے آگے بھیک مانگ کے کسی سے پیسے لے کے آگے جب تک یہ ذہنی غلامی سے نہیں ہم نکلیں گے جب تک انسان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت دی ہے جب تک وہ وساکیوں سے چلتا ہے وہ کبھی اسے اندر زور نہیں آتا تو وہ پاکستانہ تیسرے راستے پہ نکل گیا اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں کہ یہ ایک مہینوں میں سالوں میں کہ یہ کتنا بڑا عظیم ملک بنے گا ڈاکٹر امجز آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی حکومت پوری مدد کرے گی کہ اور ہم کیسے آپ کو مضبوط کر سکے شکریہ